اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہوں خوش ہوں گے آباد ہوں گے خیریت ہوں گے فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سنڈے سپیشل لسون مرچے کی چٹنی بینگن کا بھرتا یہ لسون مرچے میں نے لے لئے ہیں اور یہ بینگن ہے بینگن میں میں نے لسون ایک ایک چھیت کر کے لگا دیئے ہیں یہ دیکھئے اور کچھ پیس ٹاماتر کے لے لئے ہیں یہ ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیے یہ ایک بینگن میں بھوننے کی کوشش کر رہی تھی آئیے دیکھتے ہیں ان کو میں کیسے بھون رہے ہیں یہ دیکھئے گیس پہ میں نے ایک جالی لے لیے گیس آن اور اس کے لئے میں نے سارے یہ ایک اکر کے بینگن میں رکھتے جاؤں گی کچھ لوگ اُبال کے بھی بناتے ہیں بینگن کا بھرتا لیکن میں بھون کے ہی بنانا پسند کرتی ہوں یہ سارے بینگن میں نے ایک ایک کر کے رکھ دیئے ہیں آنچ پہ یہ دھیرے دھیرے بھون جائیں گے یہ میں نے چٹنی پیسنے کی تیاری ہے دیکھئے میچھے لسن دھنیا اور یہ ہمارا تیل دھوان نکلنے لگا ہے گرم ہو گیا ہے میں ڈال دی میں نے اپنی پیاز پیاز ہمارے ٹرانسلوشنٹ ہو جائے تک تک ہم اس کو پکائیں گے پیاز ہماری ہو گئی ہے ہم نے جو چٹنی پیسی کی اپنے گو اس میں ڈال دے رہے ہیں دیکھئے بینگن ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں میں نے ایک چوری کی مدد سے اس میں ڈال کے دیکھا یہ دیکھئے بینگن بھون چکے ہیں اور یہ ہمارے پیاس ٹرانسلوشنٹ ہو گئے ہیں تھوڑی سی کری لیوز بھی لے لیے ہیں میں نے سا بگھار لگائیں گے یہ بینگن کا میں نے اسکن چھیل دیا ہے اور جو لسن اس میں لگایا تھے نے چھت کر کے وہی لسن ہیں یہ بگھار کے کام آئیں گے ایک چھوری یا کاٹے کی مدد سے ہم یہ بینگن اپنے میش کر لیں گے اچھے سے آپ چاہے تو ہاتھ میں سے بھی کر سکتے ہیں یا گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں چٹنی ہماری بن گئی ہے دیکھئے ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے تیل چڑھا دیا ہے کڑھائی میں وہی لسن ڈال دیئے ہیں اور یہ شیاز ڈال دیا ہے کری پتہ ہری میرشی ڈال دیئے شیاز لالوں نے سفت پکا لیں گے ہیں اور یہ پاپڑ میں نے رکھے تھے چھت پہ سوپنے کے لیے کیونکہ بارش کا موسم ہے یہ کافی نم ہو گئے تھے تو میں چھت پہ رکھ گئے تھے ابھی سوپ گئے ہیں تو میں اتار کے واپس لے آئیں اور یہ تمہاٹر ڈال دیا ہے میں نے پیاز ہماری ہو گئی تھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ہری میرش پڑی ہوئی ہے اس لئے لال میرش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور دو تین پنچ حلدی کے ڈال دیں گے ساتھ ہی بنا لیے ہم نے اپنے سلاہ بیاست ٹماٹر نیمگو ہے اب جو ہم نے بھینگن اپنا میش کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سا سپنی لا کے اس کر کے بھون لیں گے بھرتا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اچھے سے تیل چھوڑ رہا ہے یہ ریڈی ہے میں نے دھنیا پتی چھڑا کی ہیں اب ہم اپنی روٹی بنا رہے ہیں دیکھیں میں نے چار پیڑے لے لیے ہیں بیسن کے آٹے کے تھوڑے بڑے سائز کی ہوتی ہے یہ روٹی نورمل روٹی سے یہ تاوہ چڑھا دیا ہے گیس آن روٹی کو پہلے ہم ہاتھ سے تھوڑا سا بڑھائیں گے روٹی کو پہلے ہاتھ سے بڑھایا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم پیلن کی مدد سے کچھ لوگ تو ہاتھ سے بڑھا لیتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں بڑھتی ہے میں اس کو بیلن کی مدد سے جتنا سائز چاہیے اتنی بڑی بیل لوں گی یہ دیکھیں اتنی سائز کی روٹی میری بیل گئی ہے تاوہ گرم ہو چکا ہے ہم اس پر ڈال دیں گے اپنی روٹی سائیڈ اس کی چینج کر دی ہے ہم نے اور اب تاوہ ہٹا کے میں اس کو سیک رہی ہوں برنال پہ رکھیں روٹی ہماری سک گئی ہے میں اس میں کھی لگا رہی ہوں دیکھیں دی کا ٹیس کافی اچھا ہوتا ہے بیسن کی روٹی میں اور میں سارے روٹیاں بنا کے جاؤں گی نہانے بہت گرمی ہو رہی ہے دیکھیں دوسری روٹی بھی میری بن رہی ہے میں چلیے اب نہانے نہا کیاپ سے ملتی ہوں نہا کے آ گئی ہوں ہزبین نے دسترخان لگا لیا ہے سارے برتن ایزیٹیز اٹھا لائے ہیں کچھ ڈش آؤٹ نہیں کیا ہے بج رہا ہے تین نہیں سوہ تین ہو رہا ہے اور میں جا رہا ہوں لنچ کرنے آپ بھی آئیے مارے ساتھ بسم اللہ کیجئے اللہ حافظ